گائز میں جلدی جلدی سے یہاں پر صاف سفائی کر لیتا ہوں کیونکہ گائز یہ دیکھئے میرے مالک کا گھر بہت ہی بڑا ہے اور میرے مالک یہاں پر بہت ہی زیادہ رچ بھی ہیں بھائی گائز دیکھئے یہاں پر کتنے تو ایروپلین اور یہاں پر کافی سارے ہیلیکوپٹر بھی کھڑے ہوئے ہیں اور گائز یہ دیکھئے یہ رہے میرے مالک مجھے جلدی جلدی یہاں پر پورے گھر کی اچھے سے صاف سفائی کرنی ہے ورنہ میرے مالک مجھے پغار نہیں دیں گے میری پغار کٹ کر لیں گے ارہا فرینکلنگ کیا باتیں بنا رہا ہے سیدھی طرح سے کام پر دھیان دے لے ورنہ تجھے تیری سیلڈی نہیں دوں گا سمجھ گیا ارے نہیں مالک ایسا مت کرنا میں تو بہت ٹائم سے بھوکا ہوں مالک میں نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے میں ابھی آتا ہوں ارے گائز مالک کہاں چلے گے مجھے تو مالک سے پیسے لینے تھے کھانے کے لیے مالک مالک کہاں پڑ گئے مالک ارے گائز مجھے جا کے دیکھنا ہوگا کہ میرے مالک کہاں پڑ چلے گے مجھے تو بہت جلو کی بھوک لگی ہے اب تو مجھ سے کام بھی نہیں ہو رہا میں بعد میں کام کروں گا پہلے کچھ کھاؤں گا پیوں گا مالک ارہا جلدی 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 مجھا رہا ہے مجھا مالک مالک ارہا کیا ہو گیا مالک مجھے کچھ پیسے چاہیے کھانے پینے کے لیے ابھی تجھا بتاتا ہوں یہ لے پیسے یہ لے پیسے ارے پاپ رہے یہ کیا کرے ہو مالک مجھے کیوں مار رہے ہو مجھے چھوڑ دو نہیں چھوڑوں گا بھیکاری نکل یہاں سے آجاتا ہے نجانے کہاں سے بار بار میرا دماغ خراب کرنے کے لیے میں اتنا بھی جی تھا مجھے یہاں پر ڈسٹرپ کر دیا ارے گائز یہ میرے مالک اتنے بیزی قسمیں تھے کہ میں نے یہاں پر ان کو ڈسٹرپ کر دیا اور انہوں نے مجھے اتنی بری طرح سے پیٹا گائز میرے مالک کتنے برے ہیں میں تو ان کے ساتھ کتنا اچھا کرتا ہوں ان کے گھر کی صاف سفائی کرتا ہوں اور یہاں پر یہ پھر بھی مجھے مارتے ہیں میں دیکھوں گا کہ آخر کار یہ میرے مالک کرنا کیا چاہ رہے ہیں یہاں پر یہ سمارٹ فون میں اور آج جلدی سے میں اپنی شاپ یہاں پر کھولتا ہوں اور میرے پاس تو بہت پیسہ ہے یہ پورے 100 ملین ڈالر میں لاشٹ والے سوٹ کو بائے کروں گا اس کے بعد دیکھیں گے میرا سائج کتنا ہوگا اوہ مائی گاڈ قائز یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں یہ میرے مالک تو یہاں پر تھری ہیڈڈ جائنٹ ریڈ سن گاڈ بن گے اور قائز یہ سب اس سمارٹ فون کی مدد سے ہوا ہے قائز کیوں نہ میں اپنے مالک کا سمارٹ فون یہاں سے چورا لیو اور اس کے بعد میں بھی یہاں پر اپنے سائج کو بڑھاؤں گا اوہ مالک یہ کیا آپ مجھے کہا پر لے کے جا رہے ہو اوہ مالک کہیں میں مر تو نہیں گیا میں یہ کونسی دنیا میں آگیا مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں آسمان میں آگیا نہیں مالک مجھے چھوڑ دو اور ابھی نہیں چھوڑوں گا اب تو یہاں پر مرے گا کیوڑے فرینکلنگ نکل یہاں سے نہیں یہ میں کہاں پر آ گیا پہلے تو میں سوچ رہا تھا کہ اچانک سے یہ آ بھی گیا یہ تو مجھے بہت خطرناک سے دنیا لگتی ہے بھر گائز یہاں پر تو کافی ساری پبلک بھی آئی ہوئی ہے اور یہاں پر تو ڈاکٹر مکسٹ ہلک بھی ہیں اور گائز یہاں پر دیکھئیے کافی ساری بائیکوں کا کلیکشن بھی ہے اور یہاں پر تین تین سمارٹ فون بھی رکھے ہوئے ہیں گائز کہیں یہاں پر سمارٹ فونوں کی سیل تو نہیں ہو رہی ڈاکٹر مکسٹ ہلکی کیا ہو رہا ہے یہاں پر یہ آئے بچے یہاں پر سبی کے سائج کو بڑھوائے جاتا ہے ان کو ایک ایک سمارٹ فون دیا جاتا ہے جس کے اندر شاپ ہوتی ہے شاپ کی مدد سے یہاں پر سب کے سائج کو بڑھوائے جاتا ہے ارے تو پلیز آپ مجھے بھی یہاں پر جوئن کر لو یہاں پر جوئن ہونے کے لئے ہیں اس ویڈیو کو لائک کرانا ہوتا ہے اور چینل کو سبسکرائب بھی اور کومنٹ میں اوپی لکھانا ہوتا ہے سمجھ گیا ارے دوستو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرو اور کومنٹ میں اوپی لکھ دو ہاں تو بچ چلو تمہیں یہاں سے سمارٹ فون لے کر کچھ ٹاکسوں کو کمپلیٹ کرنا ہے اس کے بعد ہی تم یہاں پر اپنے سائج کو بڑھا سکتے ہو تو تمہیں یہاں سے ان بائکوں کو لے کر جانا ہے اور یہاں پر یہ دیکھئے یہ شٹارٹ پوائنٹ ہے اور یہاں سے تمہیں آگے بڑھتے جانا ہے تو یہاں پر تم کو سن ریونزر ہلک کی فیملی ملے گی اور جیسے تم آگے بڑھو گے بچے لوگ تو یہاں پر تم کو تھری ہیڈیڈ ایویل سنچن ملے گا جو کہ تمہیں روکنے کی کوشش کرے گا اس لئے تمہیں یہاں سے بہت دھیان سے آگے بڑھتے جانا ہے اور جیسے تم آگے بڑھو گے تو یہاں پر تم کو بلیک ریونزر ہلک کی فیملی اور ساتھ ہی ساتھ میں تمہیں یہاں پر یہ پیٹ مین کی فیملی ملے گی اور ساتھ ہی ساتھ میں یہاں پر یہ جائنٹ آئرن بارس مین کی فیملی ملے گی جو کہ بہت زیادہ خطرناک ہے یہاں پر ملے گا تمہیں پہلا چیک پوائنٹ پہلے چیک پوائنٹ پر تمہیں ایک ایلیمنٹل باکس اور کافی سارا کیش ملے گا جس کی مدد سے تم اپنے سمارٹ فون کا یوز کر کے اپنی شاپ پر سے سوٹ خرید کے اپنے سائٹ کو بڑھا سکتے ہو سمجھ گئے بچے لوگ ارے ہاں وہ تو ہم سمجھ گئے اور آگے آگے بچے لوگ تم اپنے سائٹ کو بڑھا کے جانا ہوگا تو یہاں پر تم کو یہ دیکھئے کافی خطرناک ریڈ ہلک بشٹر کی فیملی ملے گی اور ان کا بوس یہاں پر جائنٹ ریڈ ہلک بشٹر بھی ملنے والا ہے جس کے پاس میں ہے دوسرا چیک پئنٹ اور یہاں پر بھی تمہیں کافی سارا گولڈ اور ایک ایلیمنٹل باکس ملے گا دیکھئے یہ رہا اس ایلیمنٹل باکس میں کچھ بھی نکل سکتا ہے بھوت بھوت یا کچھ بھی جادو اور اس کے بعد یہاں پر یہ جو گولڈ ہے اس گولڈ کی مدد سے تم اپنے شاپ سے سوٹ خرید کے اپنے سائٹ کو بڑھا سکتے ہو اس کے بعد تمہیں یہاں سے آگے جانا ہوگا جو تیسرا والا چیک پئنٹ ہے وہ ہے آل فادر گوڈ کے کبجے میں آل فادر گوڈ جو کہ بہت ہی خطرناک ہے یہاں پر کافی سارے ڈائیمنٹ رکھے ہوئے ہیں ان ڈائیمنٹ کو تمہیں ڈال میں کنورٹ کرنا ہوگا اور اپنے لاشٹ والے سوٹ کو خریدنا ہوگا سمجھ گئے بچ چلوگ ارے میں تو سمجھ گیا ارے میں بھی سمجھ گیا میں یہاں پر جاؤں گا ڈاکٹر مکسٹھلگی دیکھنا میں یہاں پر اپنے سائج کو بڑھاؤں گا ہاں مجھ سے زیادہ سائج یہاں پر کسی کا نہیں ہو سکتا ارے گائز چلو دیکھتے ہیں یہاں پر بلیک شائرہ ہلک کیا اپنے سائج کو بڑھا پائے گا یا نہیں چلو گائز دیکھئے کتنی ہی سپیڈ میں جا رہا ہے تو بھائی ارے جلدی چلتا ہوں ارے کہاں پر جائے گا کیڑے پہلے یہاں پر پٹ تو لے تھوڑا سا ارے باپر یہ کیا ارے سن ریوینزر ہلک چھوڑ دے میرے کو ارے میرے کو مت مار ارے گائز دیکھئے یہاں پر سن ریوینزر ہلک نے اس کو پکڑ دیا اور کتنی ہی پوری طرح سے پیٹ رہا ہے ایسے پیٹ رہا ہے اس کو جیسے دھو بھی کپڑوں کو دھوتا ہے ارے تُو نے مجھے بہت پوری طرح سے پیٹا سن ریوینزر ہلک ابھی تجھے میں اچھے سے سبک سکاؤں گا اب میں تجھے یہاں پر چھوڑوں گا نہیں تُو نے میرے ساتھ بہت ہی غلط کیا ہے اور ساتھ میں اس ایویل سنچین نے بھی تمہیں سبیں یہاں پر میں اڑانے والا ہوں اب تم میں سے یہاں پر کوئی نہیں بچے گا ہلے واہ مسا کیا مسا بہت بڑیا ابھی تم میں سے یہاں پر کوئی نہیں بچے گا ارے یہ کیا ہو گیا ارے گائز دیکھئے یہاں پر بلیک شینن ہلک نے تو بھائی سب سب کی بینڈ بجا دی یہاں پر تو گائز سب کوئی مار ڈال ہے اس نے ابھی گائز دیکھئے یہ تو ٹھیک ٹھاک ہے اور آگے جا رہا ہے چلو گائز دیکھتے ہیں کیا یہ شائر انیف پہلے چیک پوئنٹ کو حاصل کر پائے گا یا نہیں ارے جلدی جلدی جاتا ہوں ارے واہ میں تو پہنچ گیا مزے آگے ارہ تُو یہاں پر کیا کر رہا ہے کیڑے تُو یہاں پر مرے گا ارے باپ رہ یہ کیا ارے کیوں ماندو چاہتی ہو میرے کو ارے پیٹ مین میرے کو چھوڑ دو ارہ نہیں چھوڑیں گے ہم تیرے کوئی یہاں پر مار ڈالیں گے ہاں 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 تُو یہاں پر نہیں بچے گا ارے گائز دیکھئے بلیک شائر ان ہلک کو تو بہت بری طرح سے پیٹا یہاں پر پیٹ مین نے بھائی اور گائز اس کو پیٹ کر کیش کے پاس فہنگ دیا اور گائز اس نے تو کیش کو ہی اپنے اکاؤنٹ میں ایڈ کر لیا یہ تو یہاں پر بلیک گاڈ ہلک ہو گیا ارے یہ کیا میں نے یہاں پر اس باکس کو فوڑا بڑی اس کے اندر تو کچھ بھی نہیں نکلا چلو خیر کوئی دکت نہیں ابھی مجھے جلدی سے دوسرے والے چیک پینٹ پر جانا ہوگا کیونکہ وہاں پر جا کر مجھے اور بھی پیسہ ملے گا ہا 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 کافی ہی جیادہ مزہ آئے گا چلو ابھی جلدی سے چلتے ہیں کائز دیکھئے کتنی سپیڈ میں جا رہا ہے بھائی لوگ دوسرے والے چیک پینٹ کو لینے کے لیے کائز چلو دیکھتے ہیں او بائی اس نے تو ہلک بشٹر کی فیملی کو ٹھوک دیا ہے اے چلے بے وکوف تجھے یہاں پر ہم ختم کر دیں گے تُنہے بہت ہی غلط کیا ہے اور ایک کائز دیکھا آپ سب ہی نے ہلک بشٹر کی فیملی نے تو اس کی بینڈی بجا دی اور ابھی یہاں پر گولڈن شائر ان لگ جا رہا ہے ابھی چلو ہم جاتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس میں ہے ایک شاپ جس کی مدد سے ہم یہاں پر سوٹ کھری دیں گے پیسہ کمانے کے لیے جاتے ہیں جل دی سے گائز دیکھئے یہاں پر گولڈن شائر ان لگ جا رہا ہے چلو گائز دیکھتے ہیں کیا گولڈن شائر ان لگ اپنے سائج کو بڑھا پائے گا اے کڑے کہاں پر جا رہا ہے یہ لے تجھے میں یہاں پر مار ڈالوں گا ارہا نہیں مجھے مت مارنا ارہا سن ریوینزر ہلک میرے کو چودہ میں بہت ہی گریب فیملی سے بلانگ کرتا ہوں مجھے مار ڈالا پلیز او گائز دیکھا آپ سبی نے گولڈن شائر ان لگ نے کتنی ہی ریکویشٹ کی تھی سن ریوینزر ہلک سے بٹ گائز اس نے اس کی ایک نہیں سنی اور اس کو مار ڈالا ابھی چلو گائز میرا نمبر ہے گائز یہاں پر دیکھئے میرے تین سوٹا بے لیول ہے میری شاپ پر اور گائز مجھے ان سوٹوں کو خریدنے کے لیے پیسہ چاہیے ہوگا اور گائز میرے پاس پیسہ تو ہے نہیں تو مجھے پیسہ کمانے کے لیے جانا ہوگا اور گائز جہاں سے مجھے پیسہ کمانا ہے نا وہ خطروں سے بھرا ہوا ہے بھائی لوگ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے اس لیے آپ سب میری مدد کرتے رہنا ویڈیو کو لائک کر کے اور چینل کو سبسکرائب کر کے کوئی تیری مدد نہیں کرے گا میں تجھے یہاں پر مار ڈالوں گا اب تو تجھے یہاں پر کوئی نہیں بچا سکتا کیوں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا سن ریوینزرل تمہیں کو نہیں مار سکتا کیوں نہیں مار سکتا کیونکہ میرے دوستوں نے میری مدد کیے ارے دوستو دیکھا آپ سبی نے یا آپ سبی کے پیار اور سپورٹ کی وجہ سے میں یہاں پر آج بچ پیا ہوں ورنہ تو گائز انہوں نے تو مجھے مارنے کی پوری پوری کوشش کر لی تھی بڑ میں اب ان کو نہیں چھوڑوں گا ایرے بھائی پر یہ کیا ہو گیا گائز دیکھئے میں نے یہاں پر سن ریوینزرل کو اور ان کے باس ایویل سنجن کو سب کو نیچے گرا دیا اور گائز اس طرح سے میں نے یہاں پر سب کو ختم کر دیا ہے ابھی جلدی مجھے یہاں سے آگے بڑھنا ہوگا کیونکہ گائز مجھے جلدی پہلے چیک پینٹ تک پہنچنا ہے کیونکہ گائز مجھے اپنے سائچ کو جو بڑھانا ہے اے کیا کر رہا ہے یہ ارے گائز فائنلی میں وہاں سے بچ کر آ گیا بڑ گائز یہاں پر دیکھئے یہ پیٹ مین جو ہے نا بہت ہی خطرناک فیملی ہے گائز اس سے پہلے مجھے جلدی سے پورے کیش کو لینا ہوگا اچھا تو یہاں پر کیش کو لے گا ہم تیرے کو کیش کبھی نہیں لینے دیں گے ہم تیرے کو یہاں پر مار ڈالیں گے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ارے تم مجھے یہاں پر نہیں مار سکتے ارے چھوڑ دو میرے کو نہیں چھوڑیں گے اب تم یہاں پر نہیں بچے گا مار دو اس کو یہ بچنا نہیں چاہیے ارے ٹھیک ہے چنتہ مت کرو یہاں پر بوس جی ارے گائز دیکھئے انہوں نے مجھے مار کے بلیک شائرن ہل کی طرح کیش کے پاس پند بند کر دیا ہے ارے واہ گائز میں نے بھی اس کو اپنے اکاؤنٹ میں ایڈ کر لیا چلو گائز دیکھتے ہیں کہ اتنے ملین ڈالر میں کوئی شاپ پر سوٹ ہے قائز دیکھئے 5 ملین ڈالر میں پہلا سوٹ آبیلیبل ہے چلو گائز جلد اس کو بائے کرتے ہیں اور دیکھیں کیسا ہے اوہ مائی کارڈ قائز یہ دیکھئے میں تو یہاں پر آئیس کارڈ ہلک بن گیا یہ لو اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا ارے باپرے یہ کیا ہو رہا ہے ارے کون مار رہا ہے ہم کو میں فرینک لنگ ارے قائز دیکھئے میں نے یہاں پر ان سبھی فیملی کی بینڈ بیعا کے رکھ دی اور قائز یہاں پر یہ باکس ارے قائز یہ باکس کے اندر تو کچھ نکلائی نہیں شلو خیر کوئی نہیں ابھی جلدی مجھے یہاں پر اپنا زیادہ ٹائم نہیں گوانا چاہیے جلدی سے مجھے دوسرے والے چیک پئنٹ پر پہنچنا ہے کیونکہ قائز دوسرے چیک پئنٹ پر مجھے کافی سارا گولڈ ملے گا ارے باپرے یہ کیا ہمیں کس نے ٹھوکا کون ہے جو میری فیملی کو ٹھوک رہا ہے مارو اس کو نہیں مجھے کوئی مت مارنا ارے مجھے چھوڑ دو اچھا تجھے چھوڑ دیں تو نے ہی کونسی ہماری فیملی کو چھوڑا تھا لے مر کیلے ارے دوستو پلیز بچہ آؤ کومنٹ میں ہیلپ میں لکھو ورنے جائنٹ ریڈ ہلک ویشٹر مجھے مار ڈالے گا پلیز میری مدد کرو ارے گائز یہ کیا ہو رہا ہے آپ میری مدد کیوں نہیں کر رہے ہو ارے واہ کائز آپ نے میری مدد کر دی بہت بہت دھنیا وعد آپ سبی کا چلو کائز جلدی سے ایک کام کرتے ہیں یہاں پر یہ پہلے اس باکس کو فورت ہے ارے واہ کائز دیکھئے میں تو یہاں پر ریوینزر ہلک بن گیا اور دیکھنا میں یہاں پر کسی کو نہیں چھوڑوں گا ارے باپر یہ کیا ارے باوز جی یہ تو ہم کو مار رہا ہے باوز جی ایک گولڈ کو اپنے اکاؤنٹ میں ایڈ کر لیا کائز پورے پچاس ملین ڈالر کا بیٹھا یہ گولڈ چلو کائز جلدی اپنا سمارٹ فون نکالتے ہیں اور بھائی سب دیکھئے پچاس ملین ڈالر میں دوسرا والا سوٹ آبیلیبل ہے چلو کائز جلدی سے اس کو بائی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیسے ہوگا او مائی کارڈ کائز یہ دیکھئے میں تو یہاں پر آئیس تھری ہیڈیڈ گوڈ بن گیا اور گائز اس بار تو میرے سینگ بھی نکل کر آگے بھائی ارے وہاں گائز مزے آگے میرے تو چلو گائز دیکھنا اب اس بار مجھ سے کوئی بھی لڑے گا تو سمجھ سینگ ٹھوکوں گا اپنے اور گائز دیکھئے یہاں پر کافی سارے ڈائیمنڈ ہے تو میرے ڈائیمنڈ یہاں پر لینا چاہتا ہے کیا ارے ہاں ارے اب آپر یہ کیا میں تجھے یہاں پر مات ڈالوں گا تو نہیں بچے گا کیڑے تو کیا چاہتا تھا کہ یہاں پر میرے ڈائیمنڈ لے کے بھگ جائے گا ارے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے آل فادر گارڈ پلیز مجھے ماف کر دو ارے دوستو جلدی مجھے فائنلی اپنے سوٹ سے باہر نکل کر آنا پڑا جس سے کہ یہاں پر مجھے یہ آل فادر گارڈ مارے میں نے یہاں پر پورے ڈائیمنڈ کو ڈال میں کنورٹ کر لیا میرے ڈائیمنڈ کہاں چلے گا یہاں سے ارے باپرے کوئیز اس کو پتا چل گیا جلدی سے میں یہاں پر لاشٹ والے سوٹ کو بائی کر لیتا ہوں اور نہیں تو مجھے مار ڈالے گا جلدی سے کرتے ہیں او مائی کارڈ کوئیز دیکھئے میں تو یہاں پر جائنٹ ٹو ہیڈڈ آئیز گارڈ پرسیت بن گیا اب میں یہاں پر اس آل فادر کو نہیں چھوڑوں گا نہیں یہ کیا ہو گیا ارے مار ڈالا مجھے کوئی بچاؤ ارے کوئی نہیں بچائے گا تجھے ہی زیادہ مزا آئے گا بائی بائی دوستو